اسلام علیکم ڈیئر ایسپرینٹس ایم یور مینٹور پروفیسر نوید اسلام ڈوگر لازم میں نے جو لیکچر تھا اس میں میں نے کلائمٹ چینج کے حوالے سے دسکشن کی تھی اور کلائمٹ چینج کیا ہوتا ہے اس پہ بات کی تھی پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ کلائمٹ چینج جو ہے اس کے ثریٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے میٹ کرنے کے لیے ہمیں اڈاپٹیشنز بھی چاہیے اور مٹیگیشنز بھی آج کی جو میری ڈسکشن ہے وہ اڈاپٹیشنز کے حوالے سے ہے اس پہ ہم بات کریں گے اڈاپٹیشنز رلیٹر ٹو کلائمٹ چینج دیکھیں اڈاپٹیشنز بیسکلی وہ میرز ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے پوٹینچل کو انکریز کریں گے اگیس در تھریٹس آر کلائمٹ چینج اس میں ہم اپنی کیابیلیٹیز کو اپنے پوٹینچل کو انہانس کریں گے تو کلائمٹ چینج کے حوالے سے جو ایمپورٹنٹ اڈاپٹیشنز ہیں ان کو وان بائی وان میں ڈسکس کرنے لگا ہوں سب سے پہلے جو فرسٹ ایمپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے we have to increase or enhance our adaptative capacity پہلی اڈاپٹیشن یہ ہے کہ ہمیں انہی اڈاپٹیٹیو کپیسٹی کو increase کرنا ہے بڑھانا ہے انہانس کرنا ہے اب وہ کیسے انہانس ہو سکتی ہے اگر ہم SDG sustainable development goals کو پولو کریں sustainable development کی بات کریں it is a development that meets the needs of present without compromising the ability of future generations to meet their own needs here you can simply say planned replacement of resources اگر ہم planned replacement of resources کرتے ہیں تو this is called sustainable development اور ہمیں یہ کرنی ہے دیکھیں اس میں ہمیں poverty کو alleviate کرنا ہے ہمیں health اور education sector میں reforms لے کے آنی ہے اس کے علاوہ ہم نے natural resource management کرنی ہے اس کی conservation کرنی ہے ہمیں local resources کو utilize کرنا ہے اس کے علاوہ ہمیں women کو empower کرنا ہے ہمیں science and technology کی field میں ترقی کرنی ہے ٹھیک ہے نا اور no hunger کا concept جو ہے وہ بھی لے کر آنا ہے تو ہماری adaptative capacity بڑھنی چاہیے enhance ہونی چاہیے یہ پہلی adaptation ہے دوسری جو adaptation ہوگی وہ ہوگی spending more on irrigation sector ہمیں اپنے irrigation sector کو improve کرنا چاہیے ہمارا irrigation sector کو improve کیا جا سکتا ہے کیونکہ آپ کو پتے ہیں water ایک resource ہے اس کو ہمیں ضائع نہیں ہونے دینا اور ہمیں irrigation sector کو uplift کرنا ہے تو اس میں آپ دیکھیں ہم modern methods introduce کروائیں irrigation کے حالے سے جیسے drip irrigation ہے sprinkle irrigation ہے solar irrigation کا concept ہے وہ introduce کروائنا چاہیے جو flood irrigation ہم usually کرتے ہیں اسے avoid کرنا چاہیے کیونکہ اس سے water logging اور salinity میں اضافہ ہوتا ہے land degradation بڑھتی ہے اچھا اس کے علاوہ ہمیں farmers کو educate کرنا چاہیے جو old past participation system water distribution کے حالے سے اس کو upgrade کرنا چاہیے ہمیں اپنے drainage system کو improve کرنا چاہیے اور irrigation sector کے اندر ہمیں reforms introduce کروائے تو irrigation sector کے اوپر اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ ہمیں irrigation کے allied sectors and this livestock management ہے یا ہمارا agriculture sector ہے اس کے اوپر بھی research کے حوالے سے expanding کرنی چاہیے تو یہ irrigation sector میں reforms چاہیں گے ایک another adaptation ہے اچھا تیسری adaptation میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں ہم پیڈی فیلڈ سے استعمال کرتے ہیں کھانے میں استعمال کرتے ہیں رائس بہت زیادہ کھاتے ہیں آپ کو بتائیں کہ 1 kg رائس کو اگر ہم بھونے سے لے کر کھانے تک لے کر جائیں تو اس کے لئے تقریبا ڈائی زہار سے پانچ ہزار لیٹر تک پانی چاہیے ہوتا ہے اتنا زیادہ water required تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں water کس کاسٹی فیس کر رہے ہیں تو ہمیں اپنی eating habits ہم کو چینج کرنا چاہیے ہمیں draw tol and drops کی طرف آنا چاہیے جو zero fights جو beans ہیں bean family تو ہمیں اپنی eating habits کو چینج کرنا چاہیے یہ بھی ایک adaptation ہو سکتی ہے with respect to climate change ایک اور adaptation جو ہے conservation and management of water resources کیونکہ water میں نے آرے بھی بتایا کہ بہت بڑا resource ہے تو water resources کو manage کرنا بہت ضروری ہے اس کے لئے dams بنائیں water catchment areas rain water storage watershed management جو ارثل کنال جم کی لائننگ کریں آپ جو ہے water کو ضائع نہ ہونے دیں اس کی recycling کریں اس کو reuse کی طرف لے کیا ہیں تو یہ بھی ایک adaptation ہمیں لانی چاہیے اس کے لئے ہمیں forest resources conservation کرنی چاہیے ایک ایک ایڈاپٹیشن وہ ہم کیسے کریں گے ہم aforestation کر سکتے ہیں new forest grow کریں گے reforestation کر سکتے ہیں جو پرانے forest degraded ہو رہے ہیں ان کو ہم repair کریں گے deforestation کو ہم روک سکتے ہیں ان کو رکھنا چاہیے اس کے لئے ہمیں legislation کرنے چاہیے بڑی efficient forest policy بنانی چاہیے اس کو implement کرنا چاہیے یہ ایک adaptation ہے اور اس کے لئے ایک ایڈاپٹیشن یہ بھی ہو سکتی ہے ہم جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے اپنے بیلدنگ کے ڈیزائن کو بھی چینج کریں ہم اپنے construction کے ڈیزائن کو بھی چینج کریں تمپریچر کنٹرول بیلدنگ بنائیں بیلدنگ بنائیں اس سے بھی ڈیفینیٹلی یعنی sustainable urbanization ہمیں جانا چاہیے ہمیں جو ڈیویلپنگ نیشن ان کو assist کرنا چاہیے جو ڈیویلپنگ نیشن ہے ڈیویلپنگ نیشن کے اندر تیکنولوجیکل ڈیویلپنگ نیشن اگرمینٹھ چاہیے جس طرح بہت سارے آپ کو پتہ ہے ڈیویلپنگ نیشن ڈیویلپنگ نیشن اس طرح کے بہت سارے اور میکنیزم یا اگریمنٹس جو ہیں وہ ہونے چاہیے ہیں جو کہ خاص طور پر جو developing nations ہیں جو سائنس اور تکنالوجی کی فیرد میں بہت پیچھے ہیں جو کہ فنانسیز فنانسیل کریسیز پیس کر رہے ہیں سوش اگرامی چیلنجیز پیس کر رہے ہیں ان چیلنجز جس کو ہم انٹرولیٹرین پر میٹ کر سکے ہیں so that was the gist of my lecture انشاءاللہ for next topic that that will be mitigations with respect to climate change آپ میرا اگلے لیکچر کا انظار کیجئے گا وہ mitigations کے حوالے سے ہوگا thank you very much